موسیقی پوزیٹیو وی میں لیکی جانا چاہ رہا ہوں میرے پاس تو ذریعہ معاش یہی تھا میں تو انہیں کہا ہرمیت یہ استیفہ آپ اپنے پاس رکھ دو معاملہ آپ پر ڈپنڈ کرتا ہے آپ اس کو سوٹ آؤٹ کرلو شازیہ مری صاحبہ کے ساتھ کیونکہ اس نے بہت پریشر ڈالا ہوا ہے میری صافت نے مجھے ہی سکھایا کہ بھئی غلطی کرو گے تو بھئی معافی مانگنی ہے تو میں تو میڈم سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہاتھ جھوڑنوں میں کیا کروں اب جیالے جو میرے پیچھے پڑے ہیں تو کیا میں اپنا سر کاڑ کے تھالی میں ان کو دے دوں نعرہ جو پہلے لگایا روٹی کپڑا مکان تو میرے جیسے میڈر کلاسی ان کو ملا تھا کہ میرے موہ سے نوالا چھین لیں یعنی ان کی یہ اوقات ہے اور تارگٹ میں ہوا ہوں آپ نے مائنورٹی کی بات کی مائنورٹی کا کاڑ میں نہیں کھیلنا چاہتا اب اس ساری سیچویشن میں کس نے میڈیئٹ کرنے کی کوشش کی یہ ان کی باتیں ہیں میں نے کہا سر کیا ہوا ہے کہتا ہے کہ جو لوگ استعارات دیتے ہیں تو ان کی تم نے بین بجا دی تو میں نے کہا سر میں تمہا کب کا ٹیلیٹ کیا ہے تو انہیں کہا ہوں میں تو دس عرب روپے کا آرزانہ نوٹس بیج ہے تو میں نے کہا پبلک نیوز کو کیوں بیجنا چاہیے تھا مجھے بیجنا چاہیے تھا غلطی میری تھی پبلک نیوز کیا غلطی تھی کیا پبلک نیوز پر ٹکر چلا ہے کیا پبلک نیوز پر ایڈلائن چلی نہیں چلی ہے تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی میرے پانچ سال کا کریئر اس وقت میرا حوصلہ اتنا زیادہ ٹھیک بھی نہیں تھا دکھ تھا کہ پانچ سال چی سال ایک خدمت کی اور اچانک پانچ سیکنڈ میں پتہ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب میں کیا کروں گا مجھے ہی بتاؤں میری کوئی سفارش بھی نہیں ہے اور جوبز تو ہیں نہیں میرے پاس تو ذریعہ معاش یہی تھا تو کیا کروں گا میں تو انہیں کہا حرمیت آ یہ استیفہ آپ اپنے پاس رکھ دو معاملہ آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے آپ اس کو سوٹ آؤٹ کرلو شازیہ مری صاحبہ کے ساتھ کیونکہ اس نے بہت پریشر ڈالا ہوا ہے میں نے آلیڈی ایمڈی صاحب کو شازیہ مری نے ڈیریکٹ کال کی تھی ساہی صاحب ینگ لڑکے نوجوان بڑے پیارے بندے لیکن تھوڑا نیا تجربہ ہے تو ساید تجربہ نہیں تھا پریشر میں آگیا نہیں ہونا چاہیے تھا تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے ایک بات کی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑے عجیب سی بات ہے کہ اگر کوئی کال کرے گا کوئی ایم این اے یا وہ ڈیرہ جاگردار یا میں نے کہا یہ تو اگر کل کال کرے گا تو پھر کیا ہوگا حوصلہ چاہیے نا چینل چنانے کے جگر چاہیے گردوارے میں جب یہ آدھسہ میں ساتھ ہوں تو میں بڑا دکھی ہوا کہ کاش کہ مجھے اگر کوئی موقع ملے تو میں جاؤں میں پاکستان کو رپیزنٹ کر کہ میں پاکستان کے ایک پوزیٹیو میچ کے لئے کام کروں رب حاضر ناظر ہے میرے جتنے بھی انٹرنو دیکھے اس میں یہ جی شامل ہوگی پاچھے میں گردوارے کی میں نے ارداس کی جو ارداس ہماری دعا ہوتی ہے میں نے دعا کی میں نے رب سے دعا کی کہ اگر مجھے موقع ملنا میں اپنے ملکے خدمت کرنا چاہتا اور میں ملکے کوئی پوزیٹیو میں میں لے کی جانا چاہ رہا ہوں اپنی یہ بھونڈیاں غریضہ فاروقی کو آپ دیکھ لیں ان سب نے بھونڈیاں نہیں ماری ہیں سب سب نے مانگی بھونڈیاں ماری ہیں میرا وقت بھورا آیا تو میرے خلاف یہ لوگ ہو گئے اور یہ بڑے تیسمار خان بڑے ہیں بڑے یہ بنتے ہیں گنگا میں ڈوبکی لگانے والے میں تو سٹینڈ نہیں لے رہا ہوں میں تو معافی مانگ رہا ہوں میرا تو ضرف یہی ہے میرے خاندار نے مجھے ہی سکھایا میری صافت نے مجھے ہی سکھایا کہ بھئی غلطی کرو گے تو بھئی معافی مانگنی ہے تو میں تو میڈم سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہاتھ جھوڑنوں میں کیا کروں اب جیالے جو میرے پیچھے پڑے ہیں تو کیا میں اپنا سر کاٹ کے تھالی میں ان کو دے دوں یہ تو نہیں ہو سکتا نا یار ظاہر ہے اپنی زندگی گزارنی ہے اپنا پیٹ پالنا ہے اور اپنا خواب بھی پورا کرنا ہے مجھے یہ بتا ہے کہ کیا وزیر عظم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں کیا ریٹھوی یہ جو نواز شریب صاحب کی جو عظمہ بہاری صاحبہ ہے اس نے آمیر متین ہمارے بڑے قابل احترام دوستیں انکر ہیں بڑا دکھ ہے ہوں بڑے تکلیف سے گزر رہی وہ لڑکا تاریخ متین تاریخ متین مازد کے ساتھ تاریخ متین بڑی تکلیف سے اس کا پورا ہاندان گزر ہے جس طرح میں گزر رہا ہوں کیونکہ اس کا بھی جوان بھائی خون میں لطپت اس کی لاش ملی میرے بھی جوان بھائی کی خون میں لطپت لاش ملی کیا کیا گیا اس کے حوالے سے کہا گیا ٹویٹر پہ کہ اس نے اپنے بھائی کا مرخد کیا پیسوں جیدات کے لیے اس عزمہ بخاری نے اپنے ٹویٹ واپس لی کیا یہ مافی صحافی اور میڈل کلاسیاں جو ہیں وہ مانگیں گے جمیل فاروقی کے لیے ہیں جمیل فاروقی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہمارے عمران ریاض بھائی کے ساتھ کیا ہوا کیا پتا چلا عرشت شریف کو کس طرح کارٹ کارٹ کہ اس کے انگلیاں اس کو اس کی لاش بھیج دی کیا وہ سبھی ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا وہ صدیق جان کے ساتھ کیا ہوا سابر شاکر سابر شاکر دنیا چھو پاکستان چھوڑ کے کہاں بیٹھا ہے بیچارہ وہ دوسرا محید پیرزادہ یار نہ کریں یار اور یہ جو شما بردار جتنی بھی ہماری لوٹ ہے صحافیوں کی وہ ابھی بھی کہتی ہے کہ آزادی زہر آئے پہ کوئی پابندی نہیں سر بلاول بھٹو صاحب اور اس کی پارٹی جو ہے یہ تو یہ بات کرتی ہے پھر سب سے نعرہ جو پہلے لگایا روٹی کپڑا مکان تو میرے جیسا میڈر کلاسین کو ملا تھا کہ میرے موہ سے نوالہ چھین لیں یعنی ان کی یہ اوقات ہے اور تارگٹ میں ہوا ہوں آپ نے مائنورٹی کی بات کی مائنورٹی کا کارڈ میں نہیں کھیلنا چاہتا میری بہن اب مجھے کئی سے پتہ چلے کہ وہ عورت کی بات کر رہی ہے مجھے پتہ ہے ہم ماں بہن بیٹیوں والے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے دل میں ان کے لئے بہت احترام ہے بڑی مشکل سے وہ پالٹکس میں پہنچی ہوگی مختلف آپ کو پتہ ہے کہ پالٹکس میں پہنچنا پھر پالیمان تک پہنچنا منسٹری کی لیول تک پہنچنا بڑے پاپڑ بیلے ہوں گے ظاہر مشکل ہے میں تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں میری بہن ہے وہ لیکن کیا مائنورٹی اگر میں کارٹ کھیلوں تو کیا اگر آپ دیکھیں کہ ٹویٹ جس جس نے کیے تھے ان کے خلاف صرف معافی نامیں تو کیا ایک سردار سے جیالوں کو ڈر تھا خوف تھا کہ یہ سکھ نے کیوں سوال کیا ایک بات کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا ٹلٹ یا آپ کی فالوئنگ مخصوص پولیٹیکل پارٹی سے اور آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوں سر ایک چیز جو میں سن میں رہا ہوں آپ بھی رہیں آپ بھی کراچی میں ہی رہیں پڑے وہاں سے میں بھی وہاں سے رہا ہوں میں نے وہاں کی مٹی میں ایک چیز دیکھی وہاں جاگردارانہ وڈیرانہ نظام میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر میرے جیسا ایک میڈل کلاسیا سوال کرے گا نا تو بھئی آپ کو نہیں چھوٹ چھتن اٹھا لو آ رو اس کو اس کی وانٹ لگا دو ٹھیک ہے میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے نا تو ان کو پتہ چلے کہ بھے یہ سکھ سکھڑا اس نے جواب دی اس نے کیسے کیسے ٹویٹ کیے مجھے تو سارا میں سے کسی نے کہ بی بی کے پاس جائیں اور اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں مینورٹی کمیونٹی کو تو بیچارے کیا ان کی کیا اوقات میری کیا اوقات ہیں ایک چیز یاد رکھیں میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ریاست کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا پاکستان کا امر اچھا نہیں جا رہا ملک تھے بار ایمیج کی تو ماں بہن ایک ہو گئی نا اب جائیں نا جائیں انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیں میرے بارے میں کیا کیا لکھ رہے ہیں انڈیا کے ٹی وو پہ میں ہیڈ لائن آ پھر چل رہا ہوں محضرت کسل مجھے دکھ ہے مجھے تکلیف ہے جس بلک یہ سوفٹ ایمیج کیلئے میں کام کرنے آیا تھا آج مجھے وڈیروں نے ہٹا کے اس پیپلز پارٹی نے ہٹا کے آج کیا کر دیا پورے ہندوستان میں میرے خلاف میرے حوالی سی چیز چل لگی کہ ارمید کو ارمید پر زمین تنگ کر دی گئی ہے تو یہ تو اچھا نہیں ہے برا ہے لوگوں کا کہ چہرے آیا ہو گئے میرے پر کہ ہاں یہ مشکل وقت ہے پہلے جو لوگ فون مجھے کیا کرتے تھے اب وہ میرا فون نہیں اٹھاتے ہیں شاید ان کو پتہ کہ آفیر ہو گئے تو اب ہمارا کیا اس کے صحت لینا دینا لیکن یہ وقت کی بدلتی جو لہ رہے ہیں یہ بدل جاتی ہے بدل جاتی ہوتی ہے تھریکٹس کا بتائیں آپ کو آپ کو تھریٹس ہیں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں سر مجھے اس سے پہلے تھریٹس تھی میں نے جس طرح زگر کیا اور ابھی ہی کہ میں اگر بات کروں تو جب آپ پہ فائنانشل پابندی الگ جائے تو پھر آپ کے پاس کیا اپشن ہوگا مجھے ہی بتائیں نوکری نہیں ملے گی میرا تو کوئی ہے نہیں ماں ماں آتا تاتا چاچا تایا کوئی جائے میرے لئے کچھ سفارش کر رہا ہے میں آپ ہمارے پاس بھی کوئی نہیں نہیں آپ کی طرح میں آپ کی تاریخ میں نے میں آپ کی لائف آپ کی جو سٹرگل ہے مجھے پتا ہے کہ جس جدوجید سے آپ نکلیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں کبھی آپ کسیت بیٹھ کے آپ کا پوڈکاسٹ کروں میں آزر اس کی وجہ یہ اینی ٹائم برادر اس کی وجہ یہ اینی ٹائم اینی ٹائم یہ بہت سارے لوگ جمیل فاروقی کے بارے میں جو آپ کو دیکھ رہے نا وہ نہیں جانتے کہ جمیل فاروقی جو ہے سڑکوں پر ایک مزار کے پاس یہ سوتے تھے وہاں سے اس کو روٹی کیسے ملتی تھی کیسے انہوں نے پڑھائی کی کس طرح انہوں نے مختلف میڈل لیے یہ کس کو نہیں ملتی ہے اور حرمید پاجی ایک بار بتاؤں اس ملک کے اندر جو پچاس عرب کی کرپشن کر کے ماف ہو جاتا ہے جس کا کرزہ کرزہ تو نہیں ہے کرپشن ہے کرپشن ماف ہو جاتی ہے بلکہ پلی بارگین کرا کے سارے اپنے کادر صاف کرا لیتا ہے وہ چلتا ہے چلتا ہے ایک میڈل کلاسیا اگر پوزیشن پہ آ کر پرائم میریسٹر سے سوال کرتا ہے اور اس کے بعد صرف آپ کی ایکو سیٹسفائی پولیٹیکل پارٹیز ایکو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو آپ سے نکلوا اگر اس کاروبار سیاست کا کاروبار چلتا ہے اس حکومت کا سارا نقشہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو بھئی والنٹیرل ہی ہم چھوڑنے کو تو یار ظلم نہ کریں لیکن ان سیاستدانوں پہ جب برا وقت آتا ہے اب ان کا قصور نہیں ہے ابھی بھی پار اصل میں جب یہ لوگ جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں آپ کی یہاں پہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حرمیت آپ کیونکہ میں باقی باتیں ظاہر آئر بندے کے اپنے طرح کے ہوتے ہیں انہیں اپنا کچن رن کرنا ہے اپنا گھر چلانا ہے فیملی چلانی ہے پھر خواب بھی ہوتے ہیں پھر ایک بندہ جو دوسرے ملک کو چھوڑ کے اس ملک کا امیج بہتر کرنے کے لئے یہاں کام کر رہا ہے پہلا پرائیوٹ چینل کا ایک کمیونٹی سے انکر تو اس بندے کے لیے اب آپ کی سپورٹ بڑی ضروری ہے تو حرمیت پاہ جی نے بھی کر رہا تھا آپ کی فین فالنگ مارشال اوورسیز بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ بھی لوگ بلکہ ہم بھی آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں آپ کو دیکھتے رہتے تھے اور پھر شوق ہوا کہ ہاں اس طرح question جو آپ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں سو ہمیں تھوڑا سا مہنگا پڑ گئے اور آپ کو بھی بہت زیادہ دفعہ مہنگے پڑھیں یہ question بگت رہے ہیں بگت رہے ہیں ہرمیت سنگھ کے نام سے ہرمیت سنگھ پی کے نام سے پاک پی کے تو وہ پی کے نہیں تو پاکستان ساکستان بھلا پی کے exactly آپ ضرور جی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا ہرمیت پا جی کو اور آپ کی سپورٹ جو ہے نا وہ دیکھیں صرف دیکھنا ہی ہے نا آپ کو اور آپ ان کے فینز ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ایک گھر کا کچن بھی چلے گا ان کی پرموشن بھی ہوگی ان کو جنرلزم کرنے کا موقع بھی ملتا رہے گا ان کا خواب بھی پورا ہوگا اب ضرور آ جاتے ہیں ہرمیت پا جی کہ آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے اس کے بعد اب آپ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں آنے والے دیں گے سر ظاہر جی بات ہے ایک صافی اور کیا کر سکتا ہے آپ کے پاس تو ایک اور اپشن ہے نہیں بولنا ہے اور لکھنا ہے تو جب تک میں زندہ ہوں جب تک میری آخر اور کوشش تو ہی کی جارے کہ اس سے قلم بھی چھینا جا اس کا مائک تو چھین لیا گیا لیکن میرے پاس سوشل میڈیا کا پلٹ فارم ہے تو جب تک میں زندہ ہوں آخری ساس تک لڑوں گا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے پاکستان میں رہنا ہے کئی نہیں جانا ادھر ہی جینا ہے ادھر ہی مرنا ہے کسی سے محبت ہے اسی سے عشق ہے جس نے نکالنا ہے نوگری سے نکال دیں کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات عمیت سنگھ پاکستان کے معروف مورننگ شو ہوسٹ پاکستان کے ایک اُبرتے ہوئے نوجوان مائنورٹی سکھ کمیونٹی کے انکر پرسن صحافی ہاں ایکسکلوسیولی اس انٹرڈکٹری پوڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے عمیت آپ تشریف لائے آپ کو بہت شکریہ سسویہ کال آپ کو بہت شکریہ دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کانٹینیو کریں اور ہمارا جو اگلا سیشن ہوگا وہ اس سے بھی سٹرانگ ہوگا اور ہمارے پاس بڑے بڑے گیسٹ آئیں گے کچھ نئی چیزیں ہم انٹرڈیوز کرانے جا رہے ہیں کچھ نیا کانٹینٹ دینے جا رہے ہیں ابھی تو یہ کنمنشنل قسم کی پاڈکاسٹ ہے وہ کانٹینٹ کیا ہوگا کس طرح سے ایکزیکیوٹ ہوگا میں ٹی وی پہ آج کل کیوں نہیں آ رہا ہوں یہ ساری باتیں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے بس کچھ تھوڑا سا اندزار جا دیجئے گا اسلام علیکم